بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم این میکن درہمان کوکنگ ویلی آج میں بنانے جا رہی ہوں مغز فرائی جو کہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسیپی ہے اکثر لوگ بہت شوک سے اسے بریک فاسٹ میں کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ اور ٹیسٹ تقریباً خانگینہ کی طرح ہی ہوتا ہے تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم مغز فرائی کس طرح بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کرائی اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈھائی سو ایمل آئیل آپ چاہیں تو اسے گھیمے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ گھیمے بھی بہت مزے کا بنتا ہے آئیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک پیالی چوبٹ کی ہوئی پیاز یہ تقریباً تین سے چار ادت پیاز ہیں پیاز کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہلکا سا پنک کلر ہو جائے تو دیکھیں یہاں پیاز ہماری لائٹ گولڈن کے قریب پنکش سی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون لہسین ادرہ کا پیسٹ اور لہسین ادرہ کے پیسٹ کو ہم نے لازمی دو سے تین منٹ فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے تو لہسین ادرہ کو پکتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین ادر چوبٹ کیے ہوئے ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ڈرائے مسالے بھی شامل کر لیتے ہیں ہلڈی پورڈر ہاف ٹی سپون کٹی میرچ ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اتنا بھونتے ہیں کہ ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو جائے ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے تو دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں مغز تو دیکھیں یہاں یہ میں نے ایک مغز لیا ہے گائے کا اور یہ ایک پورا کمپلیٹ مغز ہے اور اس کو ساف کرنے کا طریقہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے پیسٹ میں کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کا کوئی مسالہ نہیں ہے آپ اسے چھوٹا بڑا جس شیب میں چاہے کٹ سکتے ہیں تو میں نے یہاں کیوبز کی شکل میں اس طرح سے اسے کٹ کیا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے اسے پیسٹ میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے بھونے ہوئے مسالے میں شامل کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اب میں اتنے شامل کر رہی ہوں آدھا کب پانی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالہ ہمارا جلے بھی نہیں اور مغز جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائے تو اب ہم اس میں کٹنگ کیا ہوا مغز شامل کر دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ انڈے کی طرح ہی جلی سے پک جاتا ہے بس تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے بس اسی طرح ہم اسے چلاتے رہیں گے اور جیسے ہی یہ بھون جائے گا اور تمام تیر اوپر آ جائے گا بس تو پھر سمجھیں کہ مغز ہمارا تیار ہے تو دیکھیں یہاں اسے بھونتے ہوئے تقریباً مجھے پانچ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ پوڈر ہاف ٹی سپون چار سے پانچ آرد باری کٹی ہوئی ہری مرچیں ہری مرچیں اس میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں اور میں نے اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے چھوٹی والی مرچوں کا استعمال کیا ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بڑی چھوٹی مرچ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف بنچ باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور فلم کو کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں بہتی مزیدار مغز فرائی ریڈی ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ